تو آج اس پیارے سے ویلیج پر اٹیک کرنے والے ہیں مور دین وان تھاؤزنڈ زومبیز اور وہ بھی کوئی نورمل زومبیز نہیں بلکہ فل آور پاورڈ زومبیز تو اس لیے مجھے اس ویلیج کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا مائنکرافٹ کے بیسٹ ڈیفینس حیکس سے اور اس کے لیے میرے پاس صرف رات تک کا ٹائم ہے اور ہاں گائز ہم 200 کے سبسکرائبرز کے بہت زیادہ کلوز ہیں تو جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا نا یار جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دو تو گائز یہ رہا ہمارا پیارا سا ویلیج جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے اس کے چاروں طرف ایک وال بنانی پڑے گی اور اس کے لیے میں یوز کرنے والا ہوں سٹون برکس کا اور میرے خیال سے سٹون برکس سب سے زیادہ اچھی رہنے والی ہیں اور یہ سب سے زیادہ اچھی لک بھی دے گی تو ابھی میں اس وال کو بنانا سٹارٹ کرتا ہوں اور میرے خیال سے یہ وال یہاں سے بنانی بلکل صحیح رہ گی تو بس پھر میں اس وال کو بنانا یہاں سے سٹارٹ کر دیتا ہوں اچھا تو گائز ابھی میں نے یہاں پر سارے ویلیج کے سائیڈ میں ایک باؤنڈری لے لیے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی جگہ ایک گیٹ کے لیے چھوڑ دیئے تاکہ یہاں پر میں ایک گیٹ بنا سکوں اور اب میں یہاں پر اس کے اوپر ایک وال بنانے والا ہوں اور اس کے لیے میں یوز کرنے والا ہوں یہاں پر آئرن بارز کا اور گائز میرے خیال سے آئرن بارز یہاں پر کافی زیادہ اچھے لگنے والے ہیں اس لئے میں اس کے اوپر یہاں پر آئرن بارز جلدی سے لگا دیتا ہوں ساری وال کے اوپر اچھا تو گائز ابھی یہاں پر سٹون برکز کے اوپر میں نے آئرن بارز بھی لگا دی ہیں اور یہ کافی زیادہ یہاں پر دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن گائز ابھی یہاں پر کوئی بھی زومبی اس کے اوپر سے چڑھ کے یہاں پر اندر جا سکتا ہے اور یہ زیادہ چھوٹی وال لگ رہی ہے تو میں اس کے اوپر یہاں پر تھوڑی اور سٹون بکس ایڈ کرنے والا ہوں جیسے یہاں پر دو لیئر اور سٹون بکس کی ایڈ کر دیتا ہوں اور میں نے ایک حال سے گائز یہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھا لے گا اور اس سے ویلیج بھی اور زیادہ پروٹیکٹ ہو جائے گا تو بس پھر میں جلدی سے یہاں پر یہ ساری سٹون بکس کو لگا دیتا ہوں اچھا تو گائز ابھی یہاں پر میں نے اس ویلیج کے چاروں طرف اس وال کو کمپلیٹ کر لیا اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اس سے گائز یہ ویلیج بھی کافی زیادہ پروٹیکٹ ہو چکا ہے لیکن گائز ابھی بھی یہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے اور اس کے اوپر میں لگانے والا ہوں کچھ وال اور میرے خیال سے یہ بلیک سٹون وال کافی زیادہ اچھی لگے گی اس کے اوپر تو بس پھر میں جلدی سے اس ساری سٹون برک سے اوپر ان والز کو لگا دیتا ہوں اور یہ گائز دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور میرے خیال سے مجھے ساری وال کے اوپر یہ بلیک سٹون کی وال لگا دینی چاہیے اچھا تو گائز ابھی یہاں پر میری یہ بلیک سٹون کی وال بھی بلکل لگ کے کمپلیٹ ہونے ہی والی ہے اور گائز سچ میں یار اس کو لگانے میں تو سچ میں بہت ہی زیادہ ٹائم لگ گیا لیکن گائز ابھی یہاں پر ہماری یہ وال بلکل ریڈی ہو چکی اور یہ سچ میں دیکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور اب تو گائز یہاں سے کوئی بھی زومبی اندر بلکل بھی نہیں جا پائے گا اور اب گائز یہاں پر اس وال کو اور بھی زیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے مجھے یہاں پر اس وال کے ساتھ دو بلوکس ڈک کرنے پڑیں گے تاکہ گائز یہاں پر میں لعوہ بھر سکوں اور کوئی بھی زومبی اس کے پاس آتے ہی سیدھا لعوہ میں گر جائے تو اس کے لئے میں یہاں پر جلدی سے لعوہ لیتا ہوں اور جلدی سے گائز یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں لعوہ دیر سارا اور اس کے لئے گائز مجھے جلدی سے سب سے پہلے تو یہاں پر دو دو بلوکس ڈک کرنے پڑیں گے تاکہ میں یہاں پر لعوہ بھر سکوں اور جلدی سے یہاں پر میں پھر لاوہ بھر دیتا ہوں جلدی سے یہ ساری کے ساری لاوہ بکٹس کو میں یہاں پر اس ساری کے ساری وال کے سائیڈ پر مجھے کچھ اس طرح سے لگانا پڑے گا اور پھر یہاں پر مجھے پتہ ہے کہ کوئی بھی زومبی سیدھا تو آکر یہاں پر نہیں گرے گا اس لئے میں یہاں پر لگانے والا ہوں کافی زیادہ ٹرپ ڈورز اور ان ٹرپ ڈورز کو مجھے شاید کچھ اس طرح کر کے لگانا پڑے گا کچھ اس طرح سے اور پھر میں ان سارے ٹرپ ڈورز کو جب یہاں پر اوپن کر دوں گا تو کوئی بھی زومبیز یہاں پر سیدھا ہی آ کر گر جائے گا تو بس پھر یہاں پر میں اس لیک کو جلدی سے ساری وال کے سائیڈ میں بنا دیتا ہوں اچھا تو یہاں پر بہت زیادہ محنت کے بعد ابھی میں نے اس وال کے چاروں طرف یہ لاوہ اور ٹرپ ڈور لگا دیا اور یار سچ میں اس کو بنانے میں کافی زیادہ ہی ٹائم لگ گیا اور اب گئیس اس کے بعد یہاں پر ہمارا یہ وال تو کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن گئیس ابھی یہاں پر اس وال کے فرنٹ سے کوئی بھی زومبی ایزیلی ہمارے ویلیج میں انٹر ہو سکتا ہے اس لئے میں اس کے سامنے بنانے والا ہوں کچھ ایسا ہیک جس سے کوئی بھی زومبی ہمارے اس وال کو کروس نہیں کر پائے گا میرا مطلب اس گیٹ کے اندر نہیں جا پائے گا تو اس کے لئے میں یوز کرنے والا ہوں یہاں پر کوو ویب جس کی معلی سے کوئی بھی اگر زومبی ہماری سوال کے قریب آئے گا تو وہ سیدھا ہی اس کوو ویب کے اندر فس جائے گا تو اس کوو ویب کو میں کچھ ایسے کر کے اس چاروں طرف لگانے والا ہوں جاکہ کوئی بھی زومبی ہماری سوال کے اندر نہ آپ ہے میرا مطلب اس گیٹ کے اندر نہ آپ ہے یار اچھے تو گئیس ابھی یہاں پر چاروں طرف میں نے کوو ویب تو لگا دی ہیں لیکن گائز ابھی بھی یہ زیادہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی زومبی یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے فسے گا اور پھر سیدھا یہاں سے اندر آ جائے گا تو اس پروبلم کو فکس کرنے کے لیے یہاں پر میں تین بلوکز ڈیک کرنے والا ہوں کچھ اس طرح سے اور پھر گائز یہاں پر ان کے اندر لگاؤں گا میں ایک سول سینڈ اور پھر گائز کچھ سول سینڈ کو میں کچھ اس طرح سے یہاں پر پلیس کرنے والا ہوں اور پھر یہاں پر میں لیتا ہوں ایک فلنٹ اینڈ سٹیل اور پھر گائز یہاں پر میں لگا دوں گا فلنٹ اینڈ سٹیل سے آگ اور پھر گائز یہ آگ کبھی بھی نہیں بجے گی اور کوئی بھی زومبی جو سیدھا ہی یہاں پر آنے کی کوشش کرے گا وہ سیدھا ہی اس آگ کے اندر گر جائے گا تو بس پھر گائز میں اس کو یہاں پر چاروں طرف بنا دیتا ہوں جلدی سے اچھا تو گائز ابھی یہاں پر چاروں طرف سول سینڈ لگا کر میں نے یہاں پر آگ لگا دی ہے تاکہ کوئی بھی زومبی یہاں پر سیدھا ہی آ کر اس آگ کے اندر گر جائے لیکن گائز کوئی بھی زومبی اتنا تو پاگل نہیں ہے کہ سیدھا ہی اس آگ کے اندر گر جائے اس لیے اس کے دماغ سے کھیلنے کے لیے ہم یہاں پر لگانے والے ہیں ٹرابڈور تاکہ ٹرابڈور کی جانسے میں آ کر وہ سیدھا ہی اس آگ کے اندر گر جائے تو بس پھر میں جلدی سے یہاں پر ٹرابڈورز لگا دیتا ہوں تاکہ زومبی سیدھا ہی آ کر اس میں گر جائیں اچھا تو گئیز ابھی یہاں پر میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن یہاں پر اس کو اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ بنانے کے لیے میں اس کے سائیڈ پر لگانے والا ہوں کیکٹس جس کی مدد سے گئیز کوئی بھی زومبی یہاں پر بہت زیادہ آسانی سے اندر نہیں جا پائے گا لیکن گئیز یہاں پر کیکٹس کو لگانے کے لیے مجھے یہاں پر چاہیے ہوگی سینڈ تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر سائیڈ میں سینڈ لگا دیتا ہوں تاکہ میں اس کے اوپر کیکٹس لگا سکوں تو بس پھر میں جلدی جلدی سے یہاں پر سینڈ لگانا سٹارٹ کرتا ہوں اچھا تو گئیز ابھی یہاں پر میں نے چاروں طرف سینڈ تو لگا دی ہے تو اس کے اوپر بھی جلدی سے میں یہاں پر دو دو کیکٹس لگانا سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی زومبی اگر یہاں سے گزرے تو اس کو بہت ہی اچھا ڈیمیج پڑے اچھا تو گئیز ابھی یہاں پر میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن گئیز یہاں پر میں بلکل بھی نہیں رکنے والا اور اس کو تھوڑا سا اور ڈیفکل بنانے کے لیے میں یہاں پر لیوز کرنے والا ہوں میگما بلوکس کا ایک سیکنڈ اوکے تو ابھی گئیز یہاں پر میگما بلوکس میرے پاس آ چکا ہے تو یہاں پر گئیز میں لگانے والا ہوں کافی زیادہ میگما بلوکس تاکہ اگر زومبی یہاں پر اپنا قدم رکھے تو سیدھا ہی جل کر مر جائے اچھا تو گئیز یہاں پر میں نے چاروں طرف میگما بلوکس لگا دی اور یہ گئیز دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور یہ ہمارا ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے اچھا تو گئیز ابھی یہاں پر کچھ اس طرح سے میں نے یہاں پر والز لگا دیا اور اس کے بعد مجھے چاہیے ہوں گے کچھ ڈسپینسر تو یہاں سے میں ڈسپینسر کو لے لیتا ہوں اور اب گئیز یہاں پر ایک ایک وال کے اوپر مجھے کچھ اس طرح سے ڈسپینسر لگانا ہے اور جو کافی زیادہ کام آئے گا تو بس پھر میں جلدی سے یہاں پر چاروں طرف یہاں پر ڈسپینسر لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کس طرح سے کام کرے گا اچھا تو گئیز ابھی یہاں پر میں نے کچھ اس طرح سے ڈسپینسر لگا دیا اور اب گئیز یہ کام کچھ اس طرح کریں گے کہ جیسی کوئی زومبی سامنے سے آئے گا تو یہ ان پر ایروز شوٹ کریں گے تو اس کے لئے گئیز سب سے اہل تو مجھے ان سارے ڈسپینسر میں ایرو بھرنی پڑے گی تو میں جلدی سے یہاں سے ایروز لیتا ہوں دھیر ساری اور پھر گئیز ان سارے میم گئیز مجھے کچھ اس طرح سے ایروز بھرنی پڑے گی اور اس میں کافی زیادہ ہی ٹائم لگنے والے اچھا تو یہاں پر دوبارہ سے میں نے اوبزرور لگا دیا ہے اور اس کے اندر میں جلدی سے ایروز فل کرتا ہوں کچھ اس طرح سے اچھا تو گئیز ابھی یہاں پر سارے ڈسپینسر کو ہی میں نے ایروز سے فل کر دیا ہے لیکن گئیز ابھی یہ بلکل بھی ورک نہیں کریں گے کیونکہ یار ان کے ساتھ مجھے ریڈ سٹون کا کنیکشن بنانا پڑے گا تو اس کے لئے میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں سب سے پہل تو یہاں پر میں کچھ بلک سٹون لیتا ہوں اور میرے خیال سے یہاں پر یہ پولش بلک سٹون برک صحیح رہ گی اور سب سے پہل تو گئیز مجھے یہاں پر کچھ اس طرح سے یہاں پر بلک سٹون کی برکس لگانی پڑے گی تاکہ میں اس کے اوپر یہاں پر ریڈ سٹون کا کنیکشن بنا سکوں اچھے تو گئیز ابھی یہاں پر میں نے چاروں طرف یہ بلک سٹون برکس لگا دیا اور اس کے اوپر اب مجھے ریڈ سٹون کا کنیکشن کرنا ہے اس لئے میں یہاں پر جلدی سے ریڈ سٹون لے لیتا ہوں اور کچھ ریپیٹرز بھی لے لیتا ہوں تاکہ کیونکہ وہ بھی کافی زیادہ کام آنے والے ہیں ہمارے اس بیلڈ میں سب سے پہل تو یہ جو سارا فالتو سمانے اس کو یہاں سے نکال دیتا ہوں اور یہ ریڈ سٹون بھی نکال دیا اچھے تو گئیز یہاں سے میں ریڈ سٹون لے لیا ہے میں نے اور جلدی سے پھر میں یہاں سے ریڈ سٹون لگانا سٹارٹ کرتا ہوں لیکن اس کو کرنٹ دینے کا تو بعد میں سوچیں گے اور بیچ بیٹ میں کہیں گے پر ریپیٹرز بھی لگا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی ہمارا کام برابر کرتے رہے اچھے تو گئیز ابھی یہاں پر میں نے ریڈ سٹون کا سارا کنیکشن کمپلیٹ کر لیا ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے یہاں پر مجھے ایک ریڈ سٹون کی کلوک بنانے پڑے گی اور اس کے لیے میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں اوبزرورز کا اور گئیز یہاں پر اوبزرورز کی کلوک بنانا کافی زیادہ ایزی ہے جس کے لیے یہاں پر سب سے پہلے تو مجھے کچھ ایک اوبزرور کو کچھ اصلا سے پلیس کرنا ہوگا اچھے تو گئیز ابھی میں نے اس کنیکشن کو بلکل سیٹ اپ کر لیا اور یہاں پر کچھ ایروز تو پہلے ہی چل کے گر بھی گئی ہیں لیکن میں آپ کو پھر سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر گئیز جب مجھے سیٹ اپ کو چلانا ہے جب زومبیز آ جائیں گے تو اس کے لیے بس مجھے یہاں پر ایک ریڈ سٹون ٹریس کرنا ہے اور یہاں پر کچھ ایسے ایروز شوٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور سارے زومبیز مرتے جائیں گے لیکن ابھی مجھے ایروز کو زیادہ ویسٹ نہیں کرنا اس لئے میں اسے روک دیتا ہوں اور اب گئیز یہاں پر ہمارا یہ بہت ہی پیارا سیٹ اپ بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے جو گئیز ہماری اس ڈیفنس میں کافی زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے اچھے تو گئیز ابھی یہاں پر ہمارا یہ سیٹ اپ کافی اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اس کو گئیز اور بھی زیادہ امپروف کرنے کے لیے اور ویلیج کو اور بھی زیادہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر لگانے والا ہوں سویٹ بیریز جن کی منصے گئیز کوئی بھی ایک سیکنڈ اوکے تو گئیز یہاں پر سویٹ اوکے گا تو گئیز یہ رہی سویٹ بیریز تو یہاں پر گئیز میں لگانے والا ہوں ساری کی سویٹ بیریز جس کی منصے کوئی بھی زومبیز جیسے یہاں پر آئے گا تو گئیز اس کو کافی اچھا ڈیمیج پڑے گا اور اس کی ہیلتھ کافی زیادہ کم ہو جائے گی تو بس پھر میں یہاں پر جلدی سے ساری کی سویٹ بیریز کو لگا دیتا ہوں اچھا تو گائز ابھی یہاں پر میں نے بھر کے سویٹ بیریز لگا دی ہوں اور میرے خیال سے میں نے کچھ زیادہ ہی لگا دی اور یہاں سے تو زومبیز ویسی مر جائیں گے لیکن چلو کوئی بات نہیں بہت ہی اچھا ہو گیا یہ ہیک اور گائز میرے خیال سے یہاں پر زومبیز اب یہاں تک پہنچ تو نہیں پائیں گے لیکن چلو کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں آپ کے آگے کیا ہوتا ہے اچھا تو گائز اب یہاں پر اپنے دیفنس پیس کو اور بھی زیادہ پاورفل اور ڈینجرس بنانے کے لیے میں یوز کرنے والا ہوں پفر فش کا تو جلدی سے یہاں پر میں پفر فش کو سرچ کرتا ہوں یاں پر مجھے اس کی بکٹ مل چکی ہے اور یہاں پر گائز اب میں کئی کئی جگہ پر یہاں پر پفر فش کو ڈالنے والا ہوں تاکہ کوئی بھی زومبی اگر اس کے پاس ہے تو وہ سیدھا اس کو ڈیمیج دے دے میرا مطلب وہ نہیں پفر فش اس کو ڈیمیج دے دے تو یہاں پر گائز میں کافی زیادہ بلوکس کھوڑ کے یہاں پر میرا مطلب ڈک کر کے یہاں پر میں پفر فش کو لگا دیتا ہوں اور اس کے اوپر گائز میں ایک اور چیز لگانے والا ہوں جس کا نام ہے موس کارپٹ تو گائز یہ کافی اچھی چیز ہے اس کے اوپر گائز میں یہاں پر لگا دوں گا تو کسی بھی زومبی کو ارے یہاں پر کہاں پر لگا دیا اچھا تو گائز یہاں پر ابھی میں یہاں پر موس کارپٹ کچھ حصہ سے لگاؤں گا تو کسی بھی زومبی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہاں پر اس کے لئے ٹرپ بنا ہوا ہے اچھا تو گائز ابھی یہاں پر میں نے تھوڑی سی جگہ پر کچھ حصہ کر کے پفر فش ایڈ کی ہے تو میں ساری جگہ پر یہاں پر مطلب کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے لیکن گائز میں جلدی سے ساری جگہ پر پوفر فیش لگا دیتا ہوں اچھا تو گائز ابھی یہاں پر چاروں طرف میں نے پوفر فیش لگا دیا اور یہ گائز کافی خطرناک ٹرپ ہونے والا ہے زومبیز کے لیے کیونکہ جیسی کوئی زومبی یہاں پر آئے گا تو وہ کچھ اس طرح سے اسے پویزن ملے گا اور وہ سیدھا ہی مر جائے گا اور تو گائز یہ ہیک سچ میں کافی زیادہ اچھا ہونے والا ہے لیکن یہاں پر ابھی میں خود ہی بننے والا ہوں تو سب سے پہلے تو میں یہاں پر کریئیٹیو میں جاتا ہوں اچھا تو گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ہمارا یہ کافی اچھا ہیک بن چکا ہے اور اس کے بعد گائز یہاں پر جو میں ہیک بنانے لگا ہوں اس کے لیے گائز مجھے یہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پر یہاں پر کچھ جگہ پر جیسے میں میگما بلوک لگا سکتا ہوں اور یہاں پر گائز کہیں کہیں پر مجھے ہنی بلوکس لگانے پڑیں گے تاکہ زومبیز کی سپیڈ کافی زیادہ سلو ہو جائے تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہاں پر میں میگما بلوک لیتا ہوں اور یہاں پر اسے ریز کرتا ہوں اور یہاں پر گائز لکھتا ہوں ہنی بلوک اور یہ گائز یہاں پر مجھے ہنی بلوک بھی مل چکا ہے تو یہاں پر ہنی بلوک لے لیتا ہوں اور اب گئیز یہاں پر مجھے کہیں کہیں پر ایسے کر کے کچھ ہنی بلوک لگانے پڑیں گے تاکہ زومبیز کی سپیڈ سلو ہو جائے اور وہ آگے جلدی سے جلدی نہ آ پائیں اور یہاں پر گئیز بیچ ویڈ میں مجھے کہیں 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 پر میگما بلوک کو یہاں لگا دیتا ہوں تاکہ زومبیز سلو تو ہو جائیں اور میں نے ساتھ ساتھ ڈیمیج بھی ملتا رہے اچھا تو گئیز ابھی یہاں پر میں نے اپنے دیفنس بیس کو اور بھی زیادہ ڈینجرس بنا دی ہے یہ میگما بلوک اور ہنی بلوک لگا کر یہ گئیز دیکھنے میں کافی زیادہ ہی ڈینجرس لگ رہے اور یہاں پر تو گئیز کوئی بھی زومبی بھی نہیں ٹک پائے گا اور اب گئیز دیکھنے میں لگ رہے کہ ہمارا دیفنس بیس بلکل ریڈی ہے لیکن گئیز ابھی بھی یہاں پر اس میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے دیفنس ٹاور تو جلدی سے یہاں پر میں دیفنس ٹاور بناتا ہوں اور اس کے لئے گئیز یہاں پر مجھے چاہیے ہوں گی کچھ سٹون برکس تو یہاں سے میں سٹون برکس لیتا ہوں اور یہاں سے گئیز مجھے چاہیے ہوں گی کچھ عصہ سے یہاں پر میں سٹون برکس لگاتا ہوں اور میرے خیال سے یہ صحیح رہے گا کچھ ایسے گئیز میں جلدی سے یہاں پر ایک دیفنس ٹاور بناتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں اچھے تو گائز ابھی یہاں پر ہمارا دیفنس ٹاور بھی بلکل ریڈی اور یہ تو گائز سچ میں میں نے کافی اچھا ہی بنا لیا ویسے اچھا میں نے بنانے کا سوچا تو نہیں تھا اور اسے دیکھ کر اب آپ یہ نہ کہنا کہ میں نے اسے ٹوٹوریل سے بنایا ہے سچ میں ٹوٹوریل سے نہیں بنایا میں نے اچھے تو گائز ابھی اسی طرح کا ٹاور مجھے سیم اس طرف بھی بنانا ہے تو یار اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لے گا تو جلدی سے میں بنا لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں اچھے تو گائز ابھی میں نے یہاں پر بھی سیم اسی طرح کا ٹیفنس ٹاور بنا دی ہے تو میں جلدی سے اس کے اندر سنو گولمز کو بھرتا ہوں تاکہ وہ سارے زومبیز کو دھوڑا لیں اچھے تو گائز ابھی یہاں پر میں نے اس ٹیفنس ٹاور میں سنو گولمز تو بھر دی ہیں لیکن اگر کوئی بھی زومبی یہاں سے چلتا ہوا سیدھا اس ٹیفنس ٹاور کے پاس جائے گا تو وہ یہاں پر جا کر چھپ جائے گا اور یہ سنو گولمز اسے کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے تو اس کے لئے میں یہاں پر لاوہ لگانے والا ہوں تو جلدی سے یہاں پر میں لاوہ سرچ کرتا ہوں اور یہاں پر گائز مجھے لاوہ کی بکٹ مل چکی ہے تو گائز یہاں پر میں لاوہ کو کچھ اس طرح کر کے ڈال دوں گا تاکہ کوئی بھی زومبی اگر ان کے پاس آ کر چھپنے ہی کوشش کرے تو وہ سیدھا لاوہ میں گر جائے اچھے تو گائز اب یہاں پر ہمارا یہ والا دیفنس ٹاور بھی بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر میں نے سنو گولمز پان کر دی ہے اور یہاں پر اس کے سائیڈ میں لاوہ بھی لگا دیا ہے اور اب گائز میرا سارا کا سارا دیفنس ریڈی ہے اور بس مجھے رات ہونے کا ویٹ کرنا ہے تاکہ زومبیز یہاں پر آ جائیں اچھے تو گائز اب یہاں پر فائنلی رات ہو چکی ہے اور میں بلکل ریڈی ہوں زومبیز کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اب بس مجھے ویٹ کرنا ہے کہ زومبیز یہاں پر جلد سے جلد پہنچ جائیں اچھے تو گائز ابھی یہاں پر تھوڑی دیر تک انظار کرنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر سارے کے سارے زومبیز پہنچ چکے ہیں تو جلدی سے میں یہاں پر بلوکس لگا کر اوپر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا زومبیز یہاں پر آ چکے ہیں اور یہ کہا یہاں پر تو پورے تھاؤزنڈ زومبیز سے بھی زیادہ آ چکے ہیں تو جلدی سے میں یہاں پر ایک بول کر ایرو کا نشانہ لگا کر یہاں پر سب زومبیز کو اپنی طرف بلاتا ہوں اور یہ سب کے سب زومبیز یہاں پر آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے گائز مجھے یہاں پر اپنے اس ریڈ سٹون والے ہیک کو جلدی سے سٹارٹ کرنا ہوگا اور اس کے لیے میں جلدی سے ریڈ سٹون لانا ہوگا تو جلدی سے میں یہاں پر ریڈ سٹون لے کر آتا ہوں اوکے تو گائز زومبیز یہاں پر پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے مجھے جلدی سے یہاں پر اپنا ایروز والا ہیک چلانا پڑے گا تو جلدی سے یہاں پر میں یہ لگاتا ہوں اور گائز فائنلی میرا یہاں پر یہ ہیک بھی چلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب گائز زومبیز یہاں پر آنے سے پہلے ہی جلدی سے جلدی مرنے والے ہیں اور وہ بلکل بھی نہیں بچنے والے اور اب گائز آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب کے سب زومبیز یہاں پر تھس چکے ہیں اور میرے خیال سے وہ یہاں پر تو بلکل بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو میں بھی جلدی سے اپنی ایرو کی مرسین سب زومبیز کو یہاں پر بارنا سٹارٹ کرتا ہوں اور اب گائز بس کوئی بھی زومبی یہاں سے اندر نہ آئے ورنہ تو کافی زیادہ کام خراب ہو سکتا ہے اوکے تو گائز یہاں پر دڑا در یہاں سے ایروز برسنا شروع ہو گئی ہیں زومبیز کے اوپر اوکے تو گائز میرے خیال سے مجھے دو میٹ کے لئے اپنا یہ والا ہیک کو بند کرنا چاہیے تاکہ کیونکہ یہ کافی زیادہ میری ایروز ویسٹ ہو رہی ہیں لیکن گائز یہاں پر اب یہ تو اس کے اندر کافی زیادہ ایروز ہیں جو کافی زیادہ کام آئیں گی لیکن گائز میرے خیال سے یہ سب کچھ یہی پر مر جائیں گے اور یہ آگے آئے نہیں سکتے اور گائز یہ جو زومبیز وہاں پر فسے ہوئے ہیں میرے خیال سے مجھے ان کو جلدی سے جا کر مارنا چاہیے لیکن میں خود بھی یہاں پر مر سکتا ہوں جلدی جانا پڑے گا یار اتنی زیادہ ایکس پی مل رہی ہے جلدی 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 جاتا ہوں گائز جا 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 جلدی مر جو اوکے تو گائز ان سارے زومبیز کو میں نے مار دی ہے اور اب گائز یہاں پر صرف اور صرف زومبیز کی ایک اور لیئر آنے والی ہے اور مجھے اس کا بس ویٹ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے مجھے یہاں پر جتنے بھی زومبیز ہیں سب کو مارنا پڑے گا اور یہ ساری پفر فش مجھ پر یہ اٹیک کریں میں نے ان کا ٹراب بنائے تھا میرے خیال سے گائز یہاں پر مجھے تھوڑی سی سویٹ بیریز کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ مزہ نہیں آرہا تو جلدی سے یہاں پر تھوڑی سی سویٹ بیریز کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ تھوڑے بہت زومبیز یہاں سے آگے بھی آسکیں اور تھوڑا سا مزہ بھی آئے کیونکہ دوسری لیئر کے آنے اس میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے تھوڑی سی سویٹ بیریز ہٹا دوں تاکہ تھوڑے بہت زومبیز آگے بھی تو ہیں نا یار اس طرح مزہ نہیں آتا اچھے تو گائز ابھی میرے خیال سے یہاں پر زومبیز کی دوسری لیئر بھی پہنچ چکی ہے تو جلدی سے میں یہاں پر دیکھتا ہوں اور انہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تاکہ ان کا بھی میں جلدی سے جلدی خام تمام کر سکوں اوکے تو سارے کے سارے زومبیز یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے جیسے یہ پاس آئیں گے لیکن یار اس دفعہ میں نے یہاں پر سویٹ بیریز ہٹا دی ہیں یہ نہ ہو کہ یہ سیدھا اندر ہی آ جائیں لیکن جلدی سے انہیں ایرو شوٹ کرنا شروع کرتا ہوں یہ کیسے جھنڈ میں اندر آ رہے ہیں تو جلدی سے ان کو مارتا ہوں اور اس سے پہلے یہ زومبیز یہاں پر آ رہے ہیں اس سے پہلے مجھے یہاں پر اپنے جلدی ایرو والا ہیک آن کرنا پڑے گا اوکے تو یہاں پر میں نے ایروز ان کے لئے سٹارٹ کر دی ہیں اور یہاں سے یہ زومبیز اندر نہ آ جائیں اوکے تو یہاں پر زومبیز اس ہیک کے اندر میرے گر کے مرنا شروع ہو گئے ارے نیچے 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 گرو اوکے تو یہ زومبیز کتنے دماغ والے ہیں سیدھا وہاں سے اوکے ادھر آ رہے ہیں اوکے تو گائز ان پر دڑا دڑ ایروز برستی جا رہی ہیں لیکن یہ گائز یہاں سے اندر ارے یہ کیا یہ تو یہاں سے اندر آ رہے ہیں جلدی کچھ کرنا پڑے گا مرجو مرجو اوکے گائز کسی بھی طرح کر کے یہاں سے اندر نہ آ جائیں اگر یہ ویلیج کے اندر آگے تو میرا سارا ڈیفینس خراب ہو جائے گا اوکے مجھے مرنا نہیں ہے مرنا نہیں ہے مجھے جلدی ان سارے زومبیز کو مارنا پڑے گا گائز یہ اتنے زیادہ زومبیز یہاں سے اندر آ چکے ہیں اور کسی بھی طرح کر کے اب اس مجھے ویلیج کو بچانا ہوگا یار اوکے نیچے گر جاؤ نیچے گر جاؤ سب کسی بھی طرح کر کے یہاں سے اندر نہ آ جائے ورنہ کام بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اوکے اوکے تو گائز فائنلی یہ والا لاوہ اگر نہ ہوتا نہ تھا گائز تو میں تو یہاں پر آج مری جاتا اوکے تو فائنلی یہ سب مر گئے ایک زومبی بچا ہے اوکے اوکے تو گائز یہاں پر میرے خیال سے ان کی ایروز ختم ہو چکی ہیں لیکن کوئی بات نہیں زومبی کوئی بھی نہیں بچا میرے خیال سے اور میرے خیال سے ہم نے اس ویب کو ڈیفیٹ کر لیا ہے لیکن وہاں پر دور ایک زومبی کھڑا ہوا ہے اور میرے خیال سے اس کو بالکل بھی ہوچ نہیں ہے تو جلدی سے اس کو بھی جا کر مار دیتے ہیں ایک ہی زومبی پڑا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اوکے نہیں دو زومبیز رہی ہیں تو جلدی سے ان کو بھی مار دیتے ہیں اگر میں ایرو کیوں مار رہا ہوں سوڑ سے مارتا ہوں نا چلو جلدی سے مری گیا اوکے تو فائنلی اس ویب کو بھی ہم نے ہرا دیا اور جلدی سے یہاں سے میں تو نکل جاؤں تو فائنلی میں نے اس ویلیج کو بچا لیا اور سارے زومبیز کو مار کر اگر وہ ادھر آ جاتے نا تو یہاں پر سارے کے سارے ویلیج کو تو انہیں نے تباہی کر دینا تھا لیکن اب یہ ویلیج بلکل سیف ہے اور میں نے سارے زومبیز کو ڈیفیٹ کر لیا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر لو اور ہاں گائز اگر آپ نے ابھی تک میرا ڈسکورڈ سرور جوئن نہیں کیا تو گائز لنک ملے گا ڈسکرپشن میں اس کو بھی جوئن کر لینا وہاں پر گائز آپ آ کر میر سے بات کر سکتے اور وہاں پر گائز ہم ٹاک شو بھی کرتے رہتے ہیں جس میں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں تو گائز اس کو بھی جوئن کر لینا ضرور سے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر دینا اور گائز کیسے لگی ہے ویڈیو کمیٹس میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی